اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج 31 اگز 2022 ہے اور آج دن ہے بدھ کا رضوین اکرام خبروں کی دنیا ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں اور دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص جو عالمی ایشوز ہیں اور اسی طرح سے بالخصوص عالم اسلام کی جو تازہ خبریں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لاس میں سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ جائیں اس کے علاوہ اگر آپ خبروں کی دنیا کا جو ورس اپ گروپ ہے جہاں پر آپ کو معلومات بلیں گی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور تعرف لکھ کر میسیج کریں اور میسیج میں یہ لکھیں کہ آپ کو خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل کے ورس اپ گروپ میں شامل کر لیا جائے تو آپ کو شامل کر لیا جائے گا ناظرین اکرام اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ جو نیم اریان عورتیں ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ان کی انٹری ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں سعودی عرب اسلامی دنیا کا ایک عظیم ملک ہے سعودی عرب کو عالم اسلام کے اندر اس لیے مرکزیت حاصل ہے کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں سعودی عرب کو اس لیے بھی عالم اسلام کے اندر خصوصی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اللہ تعالی نے شریعت اتاری وہاں پر قرآن پاک نازل ہوا وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو سعودی عرب کی جو مرکزیت ہے سعودی عرب کی جو عالم اسلام کے اندر جگہ ہے وہ ایک الگ جگہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں ان سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان رنجیدہ ہیں اور اس کا اظہار سوشل میڈیا پر اور مسلمانوں کی جانب سے انٹرنیٹ پر کیا جاتا ہے ناظرین اکرام اس وقت جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے میرے سامنے علا ربیہ جو سعودی عرب کا اپنا میڈیا نیٹورک ہے اور اسی طرح سے دیگر جو سعودی اخبارات ہیں ان کی رپورٹس ہیں میرے سامنے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب کے اندر فیشن شو کروایا گیا ہے فیشن شو کا انعقاد ہوا ہے اور فیشن شو کے لیے میلہ سجایا گیا ہے اسے رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ مختلف طرح کے لباسوں کے ساتھ عورتیں موڈلز وہ لوگوں کے سامنے ٹی وی کے سامنے وہ نظر آئی ہیں اور مختلف طرح کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس میں عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر ہجاب کے ہیں اور وہ بغیر برکے کے ہیں اور وہ بغیر جو اسلامی روایات کے مطابق لباس ہے اس کے خلاف ہیں ناظرین اکرام سعودی عرب کا یہ کلچر نہیں ہے سعودی عرب کی یہ ثقافت بھی نہیں ہے یہ مغربی دنیا سے آیا ہے فیشن شو کا انعقاد ہونا فیشن شو کروائے جانا یہ باہر کی دنیا کا یعنی یہ مغربی دنیا کا وطیرہ ہے یا ان کی عادتیں ہیں اب فیشن شو کے نام پر آگے بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر جب ایک راستہ کھلتا ہے تو پھر فہاشی اریانی پھیل جاتی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو فیشن شو کے نام پر جو نیم اریان یا ننگی عورتیں ہیں ان کی جو انٹری ہوئی ہے اس سے سعودی عرب کو مغربی دنیا کے اندر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یعنی جو یورپ اور مغرب ہے وہ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب موڈرن ہو گیا ہے موڈرنیزم کے نام پر جدت یا جدیدیت کے نام پر یہ ایک طرح سے اقدار سے ثقافت سے اصولوں سے دوری اختیار کی جا رہی ہے ناظرین اکرام سعودی عرب پر سب سے زیادہ الزام یہ تھا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں بڑے قدامت پسند ہیں سعودی عرب پر یہ سب سے زیادہ الزام تھا کہ وہ عورتوں پر جبر کرتے ہیں برکہ لازمی کرتے ہیں ہجاب لازمی کرتے ہیں اگر کوئی نہیں پہنتا دونے گرفتار کر لیتے ہیں یہ سعودی عرب کے پر الزام تھا اب ناظرین اکرام یہ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے یہ فیشن شو کی اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں نے مختلف تفسرے کیے ہیں عرب دنیا کے لوگ تو اس پر سخت رنجیدیں ہیں اور سخت اس پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر دو عجیب و غریب ملک ہیں ایک جگہ پر فیشن شو ختم ہو رہا ہے اور ننگی عورتوں کی انٹری بند ہو رہی ہے اور ننگی عورتیں اور فہاشی کے اڈے اور نیم اوریاں چیزیں اور اسلام مخالف چیزیں سب کچھ بین ہو رہا ہے یعنی پہلے وہاں پر تھا لیکن اب وہ سب کچھ بین ہو گیا اور دوسرا ملک وہ ہے جہاں پر پہلے یہ سب چیزیں بین تھی لیکن اب وہاں پر ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ان کو لیا جا رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس سے سوشل میڈیا پر ہونے والے تفسر میں کہا گیا ہے کہ افغانستان جہاں پر طالبان کی حکومت ہے انہوں نے آ کر فیشن شو بند کروا دیئے انہوں نے آ کر سینما بند کر دیئے انہوں نے آ کر افغانستان کے اندر بے ہجابی کو بند کر دیا ہر کسی پر ہجاب لازمی کر دیا برکہ لازمی کر دیا سب کچھ اور اسلامی اصول اور اسلامی نظام کو نافذ کر دیا یہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس پر مغربی دنیا کو بڑا اطراز ہے کہ افغان طالبان ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ زہودی عرب کے اندر ہے نہیں ہوتی تھی اور فہاشی اوریانی وغیرہ کی اس طرح سے وہ نہیں ہوتی تھی لیکن اب وہاں پر اس کو پھلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں کے اندر مختلف طرح کی چینجنگ اور تبدیلی آ رہی ہیں بھارا ناظرین کام مسلمانوں نے اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اب ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں یہ خبر بھی سعودی عرب سے ہے سعودی عرب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک سعودی عرب کی لڑکی تھی جس کا نام نورا الکہتانی بتایا گیا ہے اس لڑکی کو ایک ٹویٹ کرنے پر پنتالیس سال قید کی سزا دی گئی ہے ناظرین اکرام یہ خبر دنیا کے اندر ایک انوکی خبر ہے اور اس خبر کو تمام عالمی میڈیا نے نشر کیا ہے الجزیرہ پر نشر ہوئی ہے دی گارڈین پر نشر ہوئی ہے رائٹر نے اسے نشر کیا ہے بی بی سی نے اسے نشر کیا ہے اور ترکی کے اداروں نے نشر کیا ہے آٹی نے نشر کیا ہے مختلف جگہوں پر یہ خبر نشر اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے اپنے سوشل میڈیا پر بھی نشر ہو رہا ہے خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام نورا الکہتانی ہے اس نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر اس نے حکومتی جو پالیسییں ہیں ان پر تنقید کی اور حکومت کے خلاف بات کی اور کہا کہ حکومت یہ کام کیوں کر رہی ہے اس پر اسے گرفتار کیا گیا اور پھر عدالت کے ذریعے سے اسے پنتالیس سال کی سزا دے دی یہ دنیا کے اندر انوکھا معاملہ ہے اور انوکھا واقعہ ہے کہ ایک عورت کو یا ایک لڑکی کو پنتالیس سال کی قید کی سزا اور وہ بھی ایک ٹویٹ پر یعنی ٹویٹ کے اوپر پنتالیس سال کی سزا یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ ہے اس پر سوشل میڈیا پر زبردست قسم کا رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پر اس پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ آخر سعودی عرب کی اندر انسانی حقوق کی اس طرح سے وائلیشن ہوگی پھر ناظرین اکرام کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے سلمہ شہاب نامی کوئی عورت تھی اس کو بھی چونتیس سال کی قید ہو چکی ہے اور اس سے پہلے مختلفے جو صحافی تھے سوشل میڈیا ایکٹیویس تھے ان کو بھی اسی طرح سے ٹویٹ کرنے پر تنقید کرنے پر بیس سال کی کسی کو دس سال کی کسی کو پینتیس سال کی پنتالیس سال کی سزائیں ہو چکی ہیں اور سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر اس پر زبدست قسم کا رد عمل آ رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر آ رہا ہے اور سعودی عرب کے جو اس وقت حکمران ہیں ان پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ فہاشی کے خلاف بات کریں جو لوگ وہاں کی حکومت کی پولیسیوں پر تنقید کریں انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے جاتے ہیں اور ان پر تشدد اور ظلم ہوتے ہیں یہ زبدست قسم کی تنقید عالمی سطح پر ہو رہی ہے بھارہ ناظرین کام یہ سعودی عرب کے حوالے سے عالم اسلام کا چونکہ ایک اہم مول کے اس حوالے سے اہم خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے آپ کومنٹ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سے ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے خود بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں کیونکہ خبروں کی دنیا ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو عالم اسلام کی اور دنیا بھر کی تازہ صورتحال دیکھنے کو ملتی رہے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ